اسلام علیکم 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 ہمارے محبت ہوتی ہے ہمارے محبت ہوتی ہے اچھا جی آپ یہ سب سے پہلے بتائیے آپ دونوں ٹھیک ہے Aisha اور آپ کے ساتھ Kinza یہ بتائیں Aisha اور Kinza سب سے پہلے ہم بتائیں ہم کیا ہے کیا ان کی فیلڈ ہے ہم کہتے ہیں ہرس ہرس رایڈ ہے ہرس رایڈ ہے ہرس رایڈ ہے ہرس رایڈ ہے جو کہ میرے لیے بھی نہیں تھے جب میں نے ان کو سرچ کیا ماشاء اللہ سے یہ کافی زیادہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہے جب میں نے اس ٹیم کو سرچ کیا تو سب سے پہلے تینٹ پگگگ ہے ہرس رائیڈنگ ہے ان چیزوں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم انہی کی زبانی پوچھیں گے کہ یہ جو اتنی مشکل گیم ہے یہ جو اتنی خواتین جس پر آنے سے گھبراتی ہیں ان تینوں نے اتنی ینگ ایج کے اندر اس کا پارٹ بنے اس کا ریزن کیا ہے جی تو بتائیے آپ آج جی ہرس رائیڈنگ میں تن پگنگ is an equestrian sport بسکلی اور پاکستان میں تو یہ اتنی لڑکیوں پر انٹردیوز نہیں نہیں اور نہ اتنی لڑکیوں پایٹسپیٹ کرتے ہیں ہمارے لڑکیوں پاکستان میں اور کنزہ سارا رائیڈنگ کافی سالوں سے کارے ہیں بچپن سا ہی شروع کی ہے اور تین پگنگ گئی اس دن ایئے فیلس جنگ جب ایسی وی ٹاکستان میں کیتے ہیں ہم ہی you know we're one of the starting people in this We really want other girls to come into this so تین پگنگ گئی جب ایک invest przerیج آپ کیگئے ہیں i feel like its havin the balance of danger and fun at the same time mashallah very nice تو آپ بتاؤ کھنزا کہ یہ 10 پگگیگ جو ہے انہوں نے Aisha نے تو ہمیں ایک sinopsis دیا لیکن آپ کے لئے یہ کیا گیم ہے آپ کا انٹرس اس میں کیسے ہے basically جیسے Aisha نے پولا رایڈنگ تو ہم بچپن سے کر رہے تھے اور پاکستان کے اندر اس ٹائم پر پولو وز نون اور پولو میں یہ تھا کہ لڑکیا نہیں تھی اور ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی گرلز ٹیم ہے اس کا شاهarin میں میں كان جانacle میں جانبا سے گتنے کیunning میں ہوں اس پر ٹ Berکتا متوازال presentation noget سوال چی لو ان کے ملک اچھی Johnson کینت anda جبй pizzہ آپ co پتائےچ Ekانبال کا melhor裹وں کو اچھی будем ہمارے میں جب اپنے ا양 رہے ہیں یہ س됐وں کے لئے کہ سوالا ہے تم الملکتاک کو اپنے خود ناین بیا ہے وہ تو اسے لئے رائمہ کیونantas السادگ کرتے ہیں اور وہ وقت نے اچھا منوٰی ذریعہ سوچ کے کونی جوملہ جوامل مجھے اس کی estوال جا چ studurpose ہاں جی باتا ہے ہاں تو انٹرس پر سمارے یہ تھا کہ جب ان کا مینے پیار دیکھا ملکتا صاحب کا تو اس کے بعد پھر اس گیم کے لئے میرا انٹرس دیولپ ہوتا گیا اس میں وانڈرفل تو نو کنزا کہ آپ لوگ کو کتنا پیشن ہے اب ہم زویا کی طرف ہاں اب ہم زویا کی طرف چلیں گے جی زویا آپ بتائیے کہ یہ ٹین پیکنگ کا یہ جتی مشکل سی گیم ہے آپ کا انٹرس اس میں کیسے دیولپ ہوا آپ کا کیسے ہوا کہ اس آپ کے لئے لگے کہ اس کے لئے آپ کے لئے لئے سویا آپ کا اپنے جا نوزی آپ کیسے دیولپ کے لئے اگر آپ کیسے دیولپ ہے توم کہ آپ یا اسے دیولپ نوزی آپ کیسے دلپ کہتے ہیں آمین ملکتا چلیں اخیاب میں صرف ہم آپ سے واپس کرتے ہیں کیونکہ ابھی ویڈیو چل رہی ہے ہم پہلے وہ دکھا دیتے ہیں جو آپ کی ہے اس کے بعد سے ہم آپ کی طرح واپس آتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا وائس ایکو کر رہا ہے تو ہم سب سے پہلے ویڈیوز دکھاتے ہیں جو کہ یہ ہماری خوبصورت سی ایک کہہ سکتے ہیں نا حلچل والی اور جوش والی جو ٹیم ہے آئیشہ کنزا اور زویا کی یہ کیا کرتے ہیں ہمیں ویڈیوز میں پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کہ کس طرح سے وہ نیزا بازی کر رہی ہیں کس طرح سے وہ ہورس رائیڈنگ کر رہی ہیں فیرلیس ہیں فول آف لائف ہیں کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیشن ہے ان کا وہ ان کی کھیل میں اور ان کی چیزوں میں آگے آگے ہے تو ہاتھ آف تو یو گرلز میں بہت امپریس ہوں کہ یہ وہ گیم جس میں میلز بھی کئی دفع سوچ کے آتے ہیں اتنے سارے رسک انوالو ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے پیشن کی وجہ سے اس کو کنٹینیو کیا اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے تو ویوورز آپ لوگ سکرین کے اوپر اپنی دیکھ سکتے ہیں کہ میل ڈومینیٹڈ اس گیم کو سمجھا جاتا ہے لیکن اس میں ہماری جو تینوں پارٹسپینٹس ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی جوہر دکھا رہی ہیں کس طرح سے گیمز کو آگے لے کے چل رہی ہیں تو ہم کلپ بھی اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ ویلوسٹی سمجھ سکیں کہ یہ گیمز جو ہوتی ہیں ٹینٹ پیگنگ جو ہوتا ہے یہ کتنا مشکل ہوتا ہے اور کتنا آپ کا ٹائم لیتا ہے سیکھنے کے لیے جنہوں نے اس چیز کو کنٹینیو کیا جی تو ہاں جی جی تو آپ بتائیے آئشہ ہم زویا آپ سے بات کرتے ہیں جی تو ہمارا ساؤنڈ کا ہے وہ ہم لوگ سیٹ اپ کر لے اس کے بات سے we will going to get back to you اس ٹائم کے در ہم آئشہ اور کنزا کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ کر لیتا ہے جی آئشہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے یہ جو اتی موشکل گئے ہیں اس میں ہرڈلز کیا ہوتی ہیں ٹھیکیا بینگا فیمیل سپیسیفکلی آپ اس میں کیا موشکلات دیکھتے ہو پاکستان میں تو اسپیشلی جو ہمارے ناشنال میلے ہوتے ہیں جو بھی کامپٹیشن ہوتے ہیں ان میں فیمیل بہت کام پائی جاتی ہیں کامپٹیشن میں بہت زیادہ کام پائی جاتی ہیں اگر آتی بھی ہیں تو شورن وغیرہ کرتی ہیں انٹس ویری ریر تو ہم جب اس فیلم انٹریڈیو سے ہمیں سب سے پہلا ہرڈل تو یہ ہی لگا کہ پاکستان میں فر اپلینگ پرسنن پاکستان ناشنال ایونٹس پر جانا اس کوائی دیفکلٹی بکز فیمل ریپریزنٹیشن ہی نہیں ہے بلکل بہت وہ اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر ایونٹ کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے اور زیادہ ایکسپوزر آہ رہا ہے اور کافی زیادہ اس پہ بکز میڈیا نے کافی زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کی ہے تو بہت زیادہ لوگوں کو اس چیز کا نالج بل رہا ہے اس کے لابے انٹرناشنالی بھی یہ ہے کہ انٹرناشنالی ومن کے اتنے کامپٹیشن نہیں آتے uینٹ دیکھنے کمپٹیشن ہی فکی ہرھی ہیں اور ہر کے ساتھ ہی اتھنا کامپِ groupe لیکن ہی مز mortal بھی ہیں اس کی تھی اتھ شاید بھی ہیں جب مجھے خوضا ہے ہوگا i جس 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 آپ کے سب ہے آپ کے سب ہے یہ کیا آپ لوگ کو ہیڈرز دکھاتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے زندگی میں آگے اسپیشلی اس گیم کو لے چل لے کے لیے اس وی نوکے اس کے اندر کیونکہ پاورا ایسا کنوکہ پاورا ہے تو جب ایک عورت کو یہ کام کرے کے دیکھتے ہیں تو پہلے تو پہلے تو یہ سپریزڈ کہ کسی رہے ہیں تو یہاں پر اپنا سکل مانوانا یا اپریسیشن رسیف کرنا ہم لوگ کافی سا ہمیں پورا ایک سال ہو گیا ہم لوگ national events کر رہے ہیں and finally اب ایک سال کے بعد جا کے ہمیں finally recognition ملنا شروع ہی ہے کہ we're as good as men کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری society ہے اس کو اس طرح سے condition کیا گیا ہے مردوں کو کہ they cannot see a woman doing better than them especially in sports کی فیل میں because it's related to power ابھی بھی till now we have to prove ourselves every single day کہ we're good enough here we're worthy of this position because it's the first thing that people think that you know they're just shocked and got this position but nobody knows that we have to double effort to prove ourselves yeah okay you're right and zoya we're coming to you now your audio is clear first of all welcome to the show and let me tell you what was your shock that you took the tent pegging and that you derive the energy that you have that you're playing so difficult that you're playing so difficult and we're proud of like who what you're doing what girls you're doing on the ground but at the same time I want to tell you that those who want to come to the field they encourage you so tell us how to come to this field help you so keep it thank you so موسیقی 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 جب آپ کھل رہے ہوتے ہیں تو کیا کیا مشکلات آپ کو دیکھنی پڑتی ہے تین پیگنگ اور ہرس ریڈگ بسیقلی ایک ٹیم ہے گھوڑا اور جو ریڈر ہوتا ہے درہ ٹیم اگر ان میں سے ایک بھی جیس they don't work well with each other تو obviously execute اس طرح نہیں ہو باتا تو تین پیگنگ میں بسیقلی ایک یہ بات بڑا ہرڈل آجاتا ہے کہ if the horse does not cooperate یا گھوڑے کا اکثر ہی ہوتا ہے کہ گھوڑے کا دل نہیں گھتا جی بلکل کیوں نہیں ہوتے ایک ہمارے صرف میں تو سوچتی کہ دل ہے جو کٹرول میں نہیں ہے گھوڑے کی بھی دل مود آپ نے گھوڑے کو اس طرح اس کا temperament اپنے ساتھ ساتھ کرنا ہے کہ دے فیل کمفٹیبل تو یہ بات بہت ہوتی ہے کہ اکثر گھوڑے سٹارٹنگ پوائنٹ پا آ کے موکر جاتے ہیں کہ ہم نے دورنا نہیں ہے بہت ساری اور ہرڈلز ہوتی ہیں تو ایک یہ بیگست جو as a sport as a آپ نے گھوڑے اور بندے کی جو آپ اس میں ان کے رلیشن ہوتا ہے that is a very big thing that is very important اسی لئے جب بھی آپ جاؤ تو انہوں نے نام دی ہوتے رانی شہزادی کاجل اس طرح کے اسے سے نام دی ہوتے ہیں اسی بھڑوں کے نام ہوتے ہیں اور اور دیا ہوتے ہیں اسے سے جو اسے محاب لگتہ ہیں اسے شویر summام کر engines اسی طرح کے ساتھ اسی طرح کی طرح تھasti جو آپ محبات اسے اچھے وہ ہوڑے اس گم ہم نے دیکھا ہے اسی monk اس اس پیشٹری جو اسے دو آپ گر جاتے ہیں تو یہوں玫М آپ لوگوں کے گھوڑوں کے جو آپ بسکل اسی طرح آپ ہوتے ایک گھوڑے آپ اسے جتنی شاباشی دیں گے آپ اسے جتنا بک اپ کریں گے وہ اتنا ویل جو ہے پرفارم کرے گا آپ کے ساتھ اتنا زیادہ اس کی جس طرح آپ کا مرال ہائے ہوتا ہے گھوڑے کا بھی مرال ہائے ہوگا بٹ سمیلرلی اگر آپ گھوڑے کے ساتھ برے سلوک سے رہے ہیں آپ اس کو انیسیسری ویپنگ کر رہے ہیں آپ اس کو انیسیسری زیادہ کام دے رہے ہیں اس کی گھوڑے کی ایک لیمٹ سے زیادہ کیونکہ انسان بھی تھک جاتا ہے زیادہ اگزرشن کر کے اسی طرح آپ گھوڑے کو اپنے اس کی لیمٹ سے زیادہ کریں کیونکہ وہ بھی تو ایک جانداری ہے تو گھوڑے بھی اسی طرح رسپونڈ کرتے ہیں گھوڑے آپ کو گرانے کی کوشش بھی تب ہی کرتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ آپ اس کو اس پوائنٹ پر پش کرتے ہیں اس کے تیمپرمنٹ کے خلاف جا کے آپ اس کے ساتھ لیمٹ سکسیڈ کرتے ہیں تب ہی گھوڑا آپ کے ساتھ یہ چیزیں کرتے ہیں اوکی وانڈرفل یہ تو بڑی ایک انفرمیشن ہے جو کہ ہم سب کو پتا ہونی چاہیے تو آپ بتاؤ کنزا کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک اشو ہے جو کہ اپنے ایک اینمل کو کیسے ہیڈل کرنا ہے اسپیشلی گیم کے لیے اپنے بارے میں کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پرسنلی کیا ہرڈلز ہوتے ہیں چوٹ لگنے کا یہ ساری چیزیں کرنے کا ان سے کیسے بچتے ہو اگر ہو جاتا ہے ایسا ایشو تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہو کیا کس طرح کی چیزیں آپ اس میں دیکھتے ہو اب جب ہمارا کوئی تینٹ پگنگ ایونٹ آتا ہے بیسکلی تینٹ پگنگ جو ہمارا ران ہوتا ہے دارڈ سک سیکنڈ لیکن اس سکس سیکنڈ کے ران کے پیچھے ہماری ہفتوں کی مہینوں کی مہنت ہوتی ہے جس کی وجہ سے جا کے ورے ایبل تو دو ایٹ تو جو ہماری ہی ٹریننگ ہوتی ہے اس ان اونگوئنگ پروسس یہی بات ہوتی ہے ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ آپ جنگ بجانے سے پہلے مہنت کریں تاکہ آپ کو وہاں جا کر خون نہ بانا پڑے سے بہتر آپ پسینہ بہا دیں تو ہم لوگ اب یہی ہے کہ ہم لوگ ٹریننگ پر اپنی فوکس کرتے ہیں جتنی آپ بیسک اپنی رائیڈنگ سکلز کو مضبوط کریں گے جتنا آپ اپنی رائیڈنگ کو پولیش کریں گے کیونکہ ٹریننگ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ گھوڑے آ جاتے ہیں ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اپنا ہی گھوڑا آپ کو ملے گا ایونٹ پر اپنی ٹائمز آپ کا گھوڑے کی ٹریننگ خراب جاتی ہے کچھ پی ہو جاتا ہے آپ کو چینج او ہرس تو اس کی چیز کو اس کو اوائیڈ کرنے کے لیے تو اس کی چیز کو اس کو اپنی ٹریننگ کو سٹرانگ کریں تاکہ آن گراؤنڈ جا کر آپ کو یہ والی دیفکلٹیز نہ فیز کرنی پڑے جہاں تک ٹریننگ کا سوال ہے تو اس کے اندر جو ہمیں ٹیکنکالٹیز فیز کرنی پڑتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے باقی ساری چیز آ جاتی ہیں ٹریننگ سے ہی ریلیٹیٹ وی پرکٹس دم تو اس کے لیے ہم ایونٹ سے ایک ہفتہ پہلے اپنے سکلز پر کام شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ٹریننگ پر فوکس کرتے ہیں جو ہمارے سارا ہمارے رن سے ہیں تو بھی دو دات اسی طرح ہمارے ہورس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہورس بھی ہمارے رن کے لیے پرپیر ہوتا ہے بلکول باقی انجریز کا یہ ہے کہ انجریز لگتی رہتی ہیں کبھی آپ گر جاتے ہیں اس ٹائم فوراں پر گھوڑے پوٹکے ہیں یو جیلی جس سٹ باک اگر زیادہ چوٹنا لگے اللہ کا شکر ابھی تک ہمارے ساتھ ہوا نہیں ہے اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنی ٹریننگ پر فوکس کرتے ہیں we focus on our balance تو یہ چیز ہے کہ آپ جتنی ہن چیزوں پر فوکس کریں گے آپ کو اتنی مشکلات جو ہے وہ کام فیلس کرنی I think it's with the animal as well and with yourself as well discipline is very important کہ آپ کس طرح سے کتنی تکنیک لگا کے محنت کرتے ہو کتنا ٹائم دیتے ہو کس چیز کے اوپر زادہ محنت کرتے ہو that is very important as well تو زویا آپ ہمارے ساتھ ہیں connected ہے online ہے آپ آواز آرہی ہے جی جی زویا مجھے آواز آرہی ہے تھوڑا سا پہلے issue تھا اچھا زویا یہ بتائیں کہ میری آئیشہ اور کنزا دونوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ پرسنل لیول پر آپ لوگ کی آئیشوز فیس کرتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ society آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے آپ کو support کرتی ہے اردگر کے لوگ کیسے support کرتے ہیں obviously family آپ کو support کر رہی ہے تو آپ لوگ یہاں تک آئے ہیں اسی لیے تو no question ask on that لیکن ایت گرد کے لوگ society میں آپ کو کیسے کس طرح سے support کرتے ہیں جی ایت گرد کے لوگ میں آپ کو کیسے پر دیکھا تھا لوگوں نے آپ کے لئے گینب کیلے کہ سب کا ایک لئے بہت نينہ آدھا تھا زائیاں تھا عبس کیلے کوئی سکر کو بھی نی جانتا فیکٹ کرتے ہیں توہار بات ہے مزر اب ناسم اب جب یہی بات اس سے انہوں نے فیسی سے ایک جاتھا اور یہ پیار سکر کھانے سکر ک ہو گیا اس کے پاس سکر لوگوں کا میٹھے بیہیویڑ دینہ دکھائے ہیں ملے ہوتے ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بیٹریپ میں وہاں پہ لگتی ہے اگر ہم ہاں جا کے جارجن کے ساتھ ہم بیٹریوں کے سکران مجھے ہم وہاں پہ دھولے تو میں نے نیکھا کہ ایک بیٹریپ نہیں ہے جی زویا ہمیں آپ صرف ایک منٹ دیجئے ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے اس بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے اور آپ سے ہی کنٹینیو کریں گے تو ویوورز لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا جی welcome back after a short break تو یہاں ہم لوگوں نے لی چھوٹی سی بریک تاکہ ہم آپ کو دوبارہ اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملواس گے تو زویا آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی زویا تو آپ کیا بتایا کہ society کے کیا issues ہیں جو آپ لوگ کو فیس کرنے پڑتے ہیں جی society جی زویا آپ کا سٹل تھوڑا سا ایشو ہے ریگریٹ فولی شاید ہم آپ سے بات اس طرح نہیں کر پائیں گے لیکن ہم آپ کا ایک چھوٹا سا میسے رکار کر کے ہم چلا سرور سکتے ہیں تو وہ ہم آپ کیجئے کہ آپ اپنا کوئی بھی میسے رکار کر کے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے ہماری ٹیم کے ساتھ تھوڑھ واتس اپ دیفینیلی ہمارے ساتھ ہے ابھی ہم کیونکہ لکی لی ہمارے ساتھ ہے ایشا اور کنزا تو ہم ان کے ساتھ ہی گفشپ کرتے ہیں کیونکہ ام شور زویا کا پوئنٹ و وی بھی یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ تو ایک ہی ٹیم ہونا تو ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو چلے coming back to ایشا فرست ایشا یا آپ یہ بتاؤ کہ ایشا یا آپ یہ بتاؤ کہ ابھی بات کرلے سے بات کرتے ہیں رہے ساتھ ہے ایشا یا اس طور ! اس دن جانئی おجانب طور پر ب میں جانئی سے چڑہ نہیںتے ہیں اس کے لائی ساتھ ہیں موڈنquentن ڈیونو الخ Honey ہی لیکن سکتے ہیں اور سکتے ہیں اسے آپ کو پوچھتے ہیں تم فتاتے ہیں تو کی مطلب کیا کا اپنے لیکن مفتا چاہتے ہیں تو یہ اس بھی زیادہ طرف سے پاس اٹھو شہر عبید ہے جسے ہر خارمن کونگ سے پاس کے لیے ہر جبابیت کی طرف سے چاہتے ہیں تو اس پاس کے لیے کے لیے لیے انسان میں کچھے لیے ہمارے سارا ٹائم خودتا ہے لیے تھے دیکھانے لیے لیے رکھوں گا تو ابھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جیسے کہ ہمیں بتایا آئیشہ نے کہ ساری چیزیں ضرورت ہیں ساری چیزوں میں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتا بھی آپ ٹائم کنزیوم کریں لیکن آپ کو جو پیشن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کا ٹائم زیادہ لیتا ہے وہ ہمیشہ ایک آپ کا نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹائم جو ہے وہ زیادہ لے کر آتا ہے زیادہ چیزوں کو کنسیوم کر آتا ہے لیکن سٹل ہمارے جو مہمان ہیں آئیشہ ہیں کنزا ہیں زویا ہیں وہ گیوپ نہیں کرتے چاہے جو بھی ہو ابھی ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے جوائن کیا ہے نوید نے نوید ہمارے سپورٹس آنکر ہے ہمارے پولٹیکل آنیلسٹ ہے thank you very much نوید for coming to the show thank you so much thank you بہت اچھا لگا آپ شو پہ آئے ہیں میری بردے کی سیلیبریشن کے میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ بھی سوال کرتے رہیں گے کیونکہ سپورٹس ہے اور ساتھ نوید جو ہے سپورٹس آنکر سوال نہ کرے یہ تو ہو نہیں سکتا اس لئے پہلے ہم پوچھیں کہ ایشہ سے سوال پر ہم نوید کی طرف چلیں گے تو ایشہ یہ بتایا جیسے کہ انہوں نے بتایا سوری کنزا آپ یہ بتایا جیسے ایشہ نے بتایا کہ ان کی تو ہے سٹاڈیز جو ایفیکٹ ہوتی ہیں آپ کا میں ہم لوگ کے دسکشن ہو رہی تھی you are you were doing a job ٹھیک ہے you were a job seeker اس کے ساتھ tent پیگنگ کس طرح سے impossible ہوئی کس طرح سے مشکلات آئی کیا مسئلے رہے آپ کے بیسکلی ونہ اوز سٹاڈنگ تو اس ٹائم پہ تو آئے تو تک ایک برک فرم رائیڈنگ اس میں جیتا بھی میں ٹرائی کرتی تھی میری لیے نہیں ہوتا اس میں بھی کہیں نا کہیں اس میں بھی کہیں نا کہیں اس میں بھی کہیں نا کہیں لیکن وہ ہی تھا کہ اس میں بھی نہیں ہوتا اور میں نے پھر اپنا فائنل پروجیکت جو تھا وہ میں نے گھوڑوں سے ریلیٹی ہی کیا تھا ٹھیک ہے once i started working تو obviously once you're doing a job i'm a journalist by profession as well oh very nice you're a journalist as well اچھا یہ تو ایک الگ فیلد ہے جو کہ ہم اسے آپ سے پوچھتی چاہیے that's a very very time consuming field اس کا کافی travelling involved ہے آپ کے timings نہیں ہوتا ہے تو i was not able to go near horses for one year اور اس time پہ مجھے realized ہوا کہ although i'm working i'm earning but this is not which is making me happy this is something i'm not happy with اور یہ زندگی مجھے نہیں چاہیے exactly تو i left my job اس کے بعد میں نے solely صرف riding پہ فوکس کرنا شروع کر لیا تو اب مجھے ایک سال ہو گیا ہے i'm just completely focusing on riding and i'm more than happy because this is my passion and this is what i want to carry forward very good wonderful to know آپ لوگوں کو سن سن کے مجھے لگ رہے ہیں جیسے میں بھی ایک ہرس رائیڈنگ میری اندر بھی زیست آرہا ہے ٹھیک ہے and i think that i'm capable enough as well because the way you girls are like you know recreating all the environment it seems like that is a piece of a cake which i know piece of cake ہمارے ساتھ ہے اس لئے ہم اس کو بول ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اتنا آسان نہیں ہے جیسے آپ لوگ بول رہے ہو بہت سالوں کی محنت جان چوکوں کو ڈال کے آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہو خواتین پورے میں نے دنیا میں ٹینٹ پیگنگ میں بہت کم دیکھی ہیں پاکستان کے اندر تو یہ مجھے impossibility لگتی تھی لیکن آپ لوگ یہاں پہ آئے ہو اس لئے ہم لوگ کے ساتھ ہیں تو ہم نوید کے پاس چلتے ہیں نوید بیسکلی ہمیں میں تو ان کو یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کا ہمارا سرمائے آئے ہیں پاکستان کے ہماری شاہ نے جو یہ خواتین کر رہے ہیں اب ٹینٹ پیگنگ جو ہے نیزہ بازی ہارس رائیڈنگ یہ میل ڈومینیٹڈ بہت ہے تو آپ سپورٹس انکر ہیں آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں آپ ان فیمیلز کے لئے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کس طرح سے کیا میسج ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ سبانہ اور اپنے آپ کو اس فیلڈ میں بنوانا میں تو آج سے بہت بہت شوق تھا جب میں نے آکے ان کو دیکھا ٹیلیوین پر لائف تھی میں سوچ رہا تھا کہ خواتین اس میں بہت کام ہوں گی اس لیول پر ہوں گے جو شاید کی مقابلہ نہیں کر سکیں گے لیکن میں نے جب ان کو دیکھا اور میں نے ان کی باتیں سنی تو مجھے بہت میں بڑا ایکسائٹیٹ ہوا اس حوالے سے جیسے نائلہ کیانے نے پیشے دنوں میں ماؤنٹ ایوریس سر کیا بلکل 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 میں تو اس پہ پاکستان کی لڑکیاں ہیں جو کسی بھی سپورٹس میں کم سے کم پیچھے نہیں ہیں اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر وہ کام کرتے ہیں سر اپسیز دیتے ہیں اپنی پر سپورٹس کی فیلڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ جیسے نیزہ بازی ہے گوڑ سواری ہے ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں اس سے پہلے اتنا زیادہ کہ یار لڑکیاں ہوں گی اور اس لیول پر آگے وہ گیم کریں گے منوائیں گے اپنے آپ کو تو میں ان کو دیکھ کے تو میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں اس لحاظ سے اور یہ بھی ضرور کہ اب انشاءاللہ شاید ہم ان فیوچر ایشن گیمز میں اولیمپکس میں جہاں جہاں پر ہمارے پاس خواتین مقابلہ ہی نہیں کرتی وہاں پر اب کم سے کم ہمارے پاس خواتین اس طرح کی ہیں کہ جو مقابلے میں آ سکتی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا ہم لوگوں کی میری کنزہ سے اور آئیشہ سے جو ہے نا ڈسکشن ہو رہی تھی کہ میل جو ہے وہ ابھی تک ایکسپٹنس نہیں آئی اس گیم میں خیر باقیوں میں بھی شاید تھوڑا سا ہے سپیشلی اس میں کیونکہ یہ بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائیس قسم کا ہے کہ میل گھڑ سواری کر رہے اور نیزہ بازی کر رہے آپ نے سپورٹس کو بہت زیادہ دیکھا ہے تو یہ جو بائیس ہے سٹیریو ٹائپ ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھی چیزیں کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور اب ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ جن جن گیمز کے اندر لڑکیاں دیکھنے کے لئے نہیں آتی تھی گراؤنڈ میں اب انہیں گراؤنڈ کے اندر لڑکیاں کھیلنے کے لئے آ رہی ہیں چیزیں آئیسا جسا گریجولی کم ہوں گی جب نئی لوٹ سامنے آ رہی ہیں نئے پلیئر سامنے آ رہے ہیں اور پاکستان کی لوگوں کی منٹالیٹی میں سفرک آ رہے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے یہاں سپورٹ کمپلیکس اسلامباد میں اکثر ایسے گیمز دیکھے تھے جہاں پر لڑکیاں آتی نہیں تھی وہ پہلوان کچھ تھی کہہ رہے ہوتے ہم نے وہاں پر دیکھا کہ کوئی لڑکی تھی اب تو ہم لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ تھی کہہ رہی ہوتی ہیں ایسا یہ بات ہے تو اس طرح سے چیزیں وقت بدل رہا ہے ہوفولی اب چیزیں بہت جلدی بہتر ہو جائیں گی اور پاکستان کے جو لڑکیاں ہیں وہ پرفارم کریں گی جیسے پرفارم کر رہی ہیں میں پھر سے نائلہ کی بات کروں گا نائلہ کے اوپر پوری دنیا حیران ہے پاکستان اسپیشلی پچھلے دنوں میں ہماری جب بات چل رہی تھی ان سے بات ہو رہی تھی میرے شو پہ بھی انہوں نے آنا ہے اگلی اپریسوڈ میں تو ان سے بھی بات ہو رہی تھی میں شوق تھا وہ یوکے بیس پاکستانی ہیں جنہوں نے پرفارم کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا ہم تو ابھی آئیشہ اور کنزہ کی بات کہہ رہے ہیں ساتھ آپ کے ایک اور گیس بھی موجود تھی جی زویا بلکل زویا تو میں تو بڑا ایکسائیٹی ہوں اس لحاظ سے مجھے نہیں آئیڈیا کہ ان کو مدد کس کی حاصل ہے کوچنگ ان کی کرتا ہے کوئی فیڈریشن ایسوسییشن کوئی آرگنائزیشن ہے جو مجھے تو آئیڈیا نہیں اس چیز کا لیکن ان سے بھی بات کریں گے اور ہم تو گورنمنٹ سے بھی اپیل کریں گے کہ اگر اس طرح کی گیمز کے اندر خواتین لڑکیاں آ رہی ہیں تو پلیز انہیں موقع دیں انہیں موقع دیں کہ یہ آئیں مزید آگے آئیں اور پاکستان کا نام روشن کریں اچھا یہ جسے انہوں نے سوال کیا ٹھیک ہے میں یہ سوال کرنا چاہو کیونکہ کنز سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی آپ اس میں کیا سمجھتے ہو کس طرح سے کیا مدد آپ لوگ کو ملی اور آپ لوگ یہاں تک ایسے پہنچے اچھا سو بیسکلی پاکستان کے اندر جتے بھی ایکویسٹین سپورٹس ہیں they are looked after by the ایکویسٹین فیڈریشن of پاکستان اور پاکستان میں جتے بھی ہمارے یہاں پہ ٹھیک ہوتے ہیں انٹرناشنالی بھی اگر ہم جاتے ہیں ایکویسٹین فیڈریشن ہمیں ہمارا ٹھیکٹرینگ ہوتا ہے کمپ ہوتا ہے ٹھیکنے کامپ ہمارا ٹھیکنپ کامپ کمپ پہنچے جسے ابھی آگے ورلکپ آرہا ہے ایکویسٹین فیڈریشن ہے ابھی ان کی کہترینگ ہو رہی ہے جتنی بھی ٹھیکنگ کا پروسس ان کی جتنی بھی باقی ساری ہمیں جتنا سکھایا ہے ہمیں جتنا سپورٹ کیا ہے وہ ابھی تک ایک ویسٹین فیڈریشن نے ہی کیا ہے جی 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 تو میں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے میسیج لینا چاہوں گی کیونکہ کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں شو میں انٹرپرنورز بلاتی ہوں میں شو کے اندر سلیبرٹیز بلاتی ہوں لیکن آپ لوگ you know are one of its kind جو کہ آئے ہیں اور سپورٹس کے اندر ہے تو میں ضرور جاننا چاہوں گی آئیشہ پہلے آپ سے کنزا پھر آپ سے زویا کے بھی حاف پر پلیز کہتے ہیں نا ان کو شاوٹ آؤٹ دے ڈیڈیکیٹ کریں کہ ارزویا آپ اکیلی نہیں ہیں ہم آپ کو یاد رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے انٹرنیٹ نے آپ کو دور کر دیا لیکن آپ ہمارے دل سے دور نہیں ہوئی تو اس لئے کنزا اور آئیشہ آپ کو دیں گی میسیج سب سے پہلے آئیشہ آپ بتاؤ کہ کیا میسیج دینا چاہوں گے خواتین کو سپیشلی آپ رول موڈل ہو ایک ہوتا ہے نا جو بیٹ کے بات کرنا لیکن آپ لوگ جو بیٹ کے بات کرنا لیکن آپ کیا میسیج خواتین کو دینا چاہوں گے جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سپورٹ میں کنزا کی ایک لائن ہے ہمیشہ وہ بولتی ہے کہ گھوڑی کے اوپر مرد اور عورت نہیں ہوتی گھوڑی کے اوپر سوار ہوتا ہے جی جیسے کہ جب آپ کدب بڑھائیں گے ہرکت میں برکت ہوتی ہے آپ کی گھڑ سواری دیکھ کے تو ویسے ہی لگتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جی جی کنزا میں سے پہ کنا چاہوں گی ہم لوگ نے جب گھڑ سواری شروع کی تھی اس ٹائم پہ تو imagine بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کریئر بنا لیں گے although i really wanted to i pray کہ یہ میرا کریئر بنے لیکن پھر بھی جب آپ کا کوئی خواب ہوتا ہے بے شک it seems impossible لیکن آپ اس پر محنت کریں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی opportunity نہ ضرار ہے یا آپ کو فائدہ نہ ضرار ہے تو آپ نے محنت کرنی ہے اگر آپ کا کوئی خواب ہے آپ کو سارا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو full 100% اس چیز کو دینا پڑتا ہے تب ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو opportunities لا کے دیتے ہیں ہم نے we gave our all ہم جتنا اس چیز میں محنت کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ gave us this rank اور ان کی کی اپنی محنت کی وجہ سے ہم اس جگہ پر ہیں لکھ only works when you work hard لوگ کہتے ہیں کہ آپ لکھی ہو گئے لکھ بھی ہوتی ہے جب آپ کی پچھل سالوں کی محنت ہوتی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے تو اگر سیمونٹینیسلی چلتی ہے آپ کی محنت اور آپ کی لکھ اور آپ اپنی نیت صاف رکھیں یہ بہت امپورٹن چیز ہے اگر آپ کسی فیلڈ میں آگے ہیں آپ نے کوئی پوزیشن حاصل کر لیا ہے آپ ایک ہرڈل بن کے نا دوسروں کے لئے بیٹھ جائیں کہ میرے آگے سے کوئی نہیں جائے گا اس جگہ تک کوئی نہیں پہنچے گا آپ ایک سورس بنے کے آپ اور لڑکیوں کو اس طرح لائیں آپ ان کی مدد کریں تاکہ آپ بھی اور آگے جائیں اور ایک پوری کمیونٹی دیویلپر جتنا ہم ایک دوسرے کو انکاریج کریں گے اور یہ ہماری کمیونٹی سٹرانگ ہوگی ہمارے لئے اور اپرچنیٹی سائیں گی آگے ایسا ہے ایسا ہے آپ دونوں کی باتوں میں بہت بہت ہوا لیکن سیریس میں جو آپ کی نیت ہوتی ہے اگر آپ کی نیت میں تھوڑی سی بھی خرابی ہے چاہے آپ کی اوپر لکھ ہے چاہے آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ سفارشے ہیں پاکستان میں چلتا ہی ہے پاکستان میں چلتا کیا ہے لیکن it will not work سپیشلی اگر آپ کی نیت خراب ہے اگر آپ کی وہ ہے اور اسی لئے اپنی جو میں میوورز کو کنزا کا میسیج میں آگے لے کر چلتی ہوں انٹینشن ٹھیک رکھئے اللہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں گے اس کے ساتھ سے آخری میسیج دیں گے آپ کو آخری بات چیت کریں گے ساتھ ہمارے جو کھڑے ہیں تھوڑا سا ان سے میسیجز لیں گے تھوڑا سا ان سے بھی گفشب یہی بھی کریں گے تو سب سے پہلے تو میں انوائٹ کرتی ہوں سب کو کہ میرے ساتھ آ جائیں اور ہم تھوڑا سا اپنے ساتھ یہاں پہ کے کٹنگ کریں اور آپ لوگ کے ساتھ کٹنگ کی چیزیں دکھاتے ہیں پولٹیک سپورٹس یہ سارا ان کا فوت ہے جو ہم دیکھتے تو سب سے پہلے اور ہمارے ساتھ ہی چھوٹی ہی ہے ہم نے ان کو کیسے مس کر دیا یہ بھی تو ہماری سپیشل گیسٹ ہے آپ نے بارے پہلے آپ کا نام یہ اکسا ہے اور اکسا جو ہے وہ روشا کی بیسٹرین ہے میری کزن ہے ہاں کزن سیسٹر ہے تو انہوں نے ہمیں بھی جوائن کیا ہے سب سے پہلے تو ہم کیک دکھاتے تو کٹنگ کیا ہے تو یہ ہے جی ہی بھرڈے کا کیک اور اس کو ہم کٹیں گے اور مینے یہ سپیشل کیوں کٹا جا کیونکہ میرے ویورز میرے بہت امپورٹن ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ میری بھرڈے بہت امپورٹن ہے ایس میرے پارٹسپانٹ کے ساتھ اور میرے پارٹسپینٹ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک روف میں ہے ایک میری ٹیم میرے ساتھ ابھی ٹیم میرے سامنے تو نہیں آساتے لکن لیکن آپ کو کیک پونٹ جائے گا آپ بلکل فکر نہیں کرے یہ نہیں سوچیں کہ یہ رمشا اور نمیر جو ہیں اور ساتھ ایشا اور کنزا آگے آپ سب کو کیک مل جائے گا اور ویورز جس اس کو کیک چاہیے نمبر آپ کے پاس ہے ہمیں مجھے کوئی آر نہیں ہے تو سب سے پہلے we are going to cut the cake happy birthday i think میں خود ہی گاہ لیتا ہوں so happy birthday dear me happy birthday happy birthday to you so i am just going to cut it and i am going to ایک تھوڑا سمیں سب کے ساتھ شیئر کرتے ہوں رمشا آپ کو ڈائی پر ہوں اور آپ لوگ کو میں سرف کرواتی ہوں کیونکہ میں مجھے کی uniform کی بہت مجھے بہت تنشن مجھے خوبصورت بہت لگ رہا تھا میں باتیں بہت زیادہ رمشا رمشا ہاں کوئی مجھے دعائیں بس بلکل again happy birthday اللہ آپ کے زندگی میں خوشیاں پیدا کرو جس مقام میں بھی آپ جانا چاہے اللہ آپ کو سکتے الحمدللہ thank you very much for the blessings thank you thank you ہم نے بہت سیریس باتیں آپ ہی بہت سیریس باتیں کریں آپ ہی بہت سیریس باتیں بہت سیریس باتیں بہت سیریس باتیں کیونکہ ہم نے یہ ریکارڈ کرنے یہ میری مہمری ہے جو کہ میں اتنے اچھے اچھے پارٹسپینٹ سے اپنے اچھے انکر پرسن کے ساتھ رکھنی تھی تو یہاں پہ ویورز آپ ہمیں آپ دیں گے اجازت اب سب صحیح یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت ساری دعاوں میں مجھے مجھے یاد رکھنا ہے میرے پارٹسپینٹس کو یاد رکھنا ہے دعا کیجئے ان کے لیے کہ یہ بہت آگے جائیں ترقی کی راہوں پہ جائیں میرے انکرز کے لیے کیونکہ ہم سب نے بھی ایک نئی جرنی شروع کی ہے اور کچھ ہی کچھ ٹائم ہی ہم لوگ سب کو ہوا ہے تو آج کے دن میری ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو بھی عزت کی اور کامیابیوں کے ان منزلوں پہ لے کر جائیں اور آپ کی کوئی خواہش ہے نہیں کوئی خواہش نہیں چلے ان کے لیے میں خواہش کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالی ان کےوں بھی بہت کامیابی آ دیں خوشیہ دیں صحت دیں جو کہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے تو آپ لوگوں کے لیے آج کے دن کے ساتھ آئے ہوف آپ لوگوں کو سب اچھا لگا ہوگا مجھے بہت اچھا لگا کہ اپنی روز فیملی کے ساتھ میں نے یہ شیئر کیا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ہفتے نئے پروگرام نئے شو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے عزمہ کو صبح بخیر پاکستان میں سے اور میری ٹیم میری ٹیم تو نہیں ہے میری ٹیم تو یہ ہے لیکن یہ بھی ٹیم بن گئے کیونکہ اب یہ میرے پروگرام کا حصہ ہوگئے تو سب کی طرف سے آپ لوگ کو خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا